بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ علیہ السلام علیکہ یا محمد اللہ میرے انتہائی واجب ساتھ یہ لبس بھی کوئی مجھے مناسب نہیں گا اگر آپ جیسی ہستیوں کے سامنے مجھے کوئی ارکابات کی ذہن میں نہیں آرہے آپ سب میرے سروں کے تاج ہیں اور میں آپ کا ایک ادنا سا خادم ہوں آپ نے جس طرح ہمیں عزت بخشی میرا خدا میرا اللہ کا رسول جانتا ہے کہ کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ہم آپ کی اسلامت پر آتے کیونکیں پیش کریں یہ ایک آج تاریخی لمحات ہیں تاریخی دن ہے کہ اتنے عظیم آستانوں اور درباروں کے مارسان ایک چھت کے نیچے یہاں جمع ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا میں منفرد لمح سمجھتا ہے اور اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ منصورہ کی آپ حدود کے اندر تشریف لائے ہیں چونکہ میں بڑے عصے سے دونوں طرف کے معاملات کو باغا اور دیکھ رہا تھا اور میری یہ خواہش تھی کہ دینی طاقتیں دینی قوتیں جو فروئی معاملات کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہیں وہ ہم مشترکات کے ان کو اگر ہم جمع کر لیں اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے اس ملک کا نظام بدل سکتا ہے اور یہ وہ لمحہ تھا جس کیلئے ہم نے کوشش کیا بذبی جماعتیں اور دینی جماعتیں جو اس ملک میں ایک منظم طاقت رکھتی ہے ان کے ساتھ ہمارے روابط نہ صرف یہ کہ قابل رشک نہیں تھے بلکہ کسی حد تک وہ منفی روجانات رکھتے تھے اور ان کو سجھانے کے لیے کوئی کوشش نہیں سے بھی نہیں ہو رہی تھی اب آپ سبان کتنے بھی یہاں جمع ہیں آپ کوئی اکیلی ہستی نہیں ہیں آپ لاکھوں اپنے عقیدت مندان کے وابستگان کے مریدین کے آپ یہاں ممندے بیٹھیں اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو کرونوں لوگوں کے آپ پیشوا ہے اور وہ کرونوں افراد جو آپ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بلک کے اندر بینی کوتوں کے ساتھ بہوجو نہیں ہیں مزدی جماعتوں کے ساتھ ان کا وہ تعلق نہیں ہے جو مثالی ہونا چاہی ہے آج میں دیکھ رہا ہوں جس طرح بھی میری نظر جاتی ہے کون سا سرسلہ آلیہ ہے جس کی نمہندگی نہیں ہے کون سا بڑا دربار ہے جس کی نمہندگی یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے یہ اگر ایک پوائنٹ ایجنڈا پر متفق ہو جاتے ہیں اور وہ سرانی رکھ صاحب کی بھی یہی خواہش کی بیاتر شلوش صاحب کی بھی کہ ہم نے بات کرنی ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وہ ہمارا خواب ہے جو پاکستان بننے سے پہلے دیکھا رہا تھا لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا بات کی سبتی سے تو ایک نقاطی ایجنڈا پر آج کا جو اجتماع ہے کہ ہم نے نظام مصطفیٰ پر بات کرنی ہے اور نظام مصطفیٰ کی ہم نے حمید کرنی ہے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے اور کوئی سیاستی معاملہ بھی نہیں ہے اور میرے بارے میں یہ بھی مشہور کیا گیا کہ میں جماعت سنانی میں شامل ہو گیا ہوں گا میں نے کہا جس دن میں شامل ہوں گا میں ڈروں گا نہیں اعلان کرتے رہا لہٰذا میرا جماعت کے ساتھ تعلق بھی اسی سی لسلے میں ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ ایک آرگنائز جماعت کو لے کے ہم اپنے ساتھ لے کے چنیں آج آپ یہاں قدم رنجا آپ نے فرمایا ہے آپ کا میں ذاتی طور پر بہت ممنون ہوں اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ لیاقت صاحب بھی اور صرح لیاقت صاحب بھی آپ کے آن پر بہت پوش ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی بڑی خواہش تھی اور بڑے عصے سے کوشش بھی تھی کہ آپ سے بان یہاں تشریف آئیں اور آپ کو اس حالے میں شامل کر کے نظام مصطفیٰ کی ایک منظم کوشش کی جائے کونسا دل ہے جس میں نظام مصطفیٰ کی خواہش نہیں ہے کونسا دل ہے جس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کونسا دل ہے جو مدین پاک کے نام پر دھڑکنانے شروع کر دیتا ہر ایک دل میں وہ محبت وہ عشق موجود ہے اس کو صرف ایک سکرین لائن کرنا ہے ایک ایسے راستے بھی لے کے آنا ہے جہاں جو ہمیں منزل کے قریب کر سکے تو حضرات ایک بار پھر میں ہاتھ باندھ کے آپ کا صفح مشکور ہوں کہ آپ نے عزت بڑھائی ہماری یہاں تشریف آئے اور اب مجھے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ خواب جو ہماری نسلیں دیکھ کے جا چکی ہم اپنی آنکھوں سے پاکستان میں شن ہی مانگتا شاہوں سے شہدہ تیرا تیرا